یہ سوال ہے کہ اگر بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے تو کیا اس کے لئے کوئی وظیفہ وغیرہ کچھ ایسا کام کیا جا سکتا ہے اس میں بیسیکلی بات تو یہ ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں وضاحت سے بتا دیا اللہ تعالی کسی کو بیٹا دیتا ہے کسی کو بیٹی دیتا ہے اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا اللہ جو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنا فوکس درست کریں خالی یہ دعا مانگنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اللہ تعالی نے تقدیر میں کچھ چیزیں ہمارے لئے رکھی ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ عمران ہم پڑھتے ہیں تو مریم بنت عمران نے جب اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ جو میری اولاد ہونے والی ہے میں اس کو تیری نظر کروں نہیں اور جب وہ سوچ نہیں تھی کہ ان کا بیٹا ہوگا لیکن بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی وہ پریشان تھی ہے وہ کہتی ہیں اللہ تعالی سے کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی تو اللہ تعالی نے ان کو بتایا اس وقت جو آیات آتی ہیں اس میں یہ تھا کہ جو بیٹی بیٹا بیٹی کی مانے دیں ہو سکتا تو اللہ تعالی کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے یا ہم کیا چیز جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں اسی لئے اللہ تعالی اس کے مطابق ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دو بیٹیاں ہو گئی یا ایک بیٹی کی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے اللہ کی طلب سے ہمارے لئے آسانیاں ہی آتی ہیں دوسری بات کہ اگر ہم اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ سمجھیں تو اس میں چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ان دونوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنیں تو پھر ہمارا یہ جو اس قسم کا پریشر ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے پھر ہم اس قسم کی باتیں نہیں سوچتے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کا بیٹا ہوگا تو پھر تو اس کو دنیا اور آخرت میں بونس ملے گا اور بیٹی ہوگی تو پھر شاید کام ملے بلکہ یہاں تک آتا ہے نا کہ اگر بیٹیوں کی دو بیٹیوں کی تربیت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو کیا کہا گیا کہ وہ تو اور زیادہ مجھے نہیں کہ وہ جنتی بنتا جائے گا تو ایسی چیزوں کو پریشر نہیں لینا چاہیے اللہ سے بھلائی کی دعا مانگ چاہیے اللہ سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں وظیفہ اس کے لیے ایسا ج کوئی نہیں ہے زکریہ علیہ السلام کی جو دعا تھی اس میں انہوں نے جو تھا کہ طیب اور پاک جو اولاد ہے اس کی دعا کی تھی تو کہیں پر بھی انہوں نے بیٹا نہیں مانگا تھا ہمارے لوگ جیسے کچھ صورتیں پڑھتے ہیں اس طرح سے تھنکنگ کے اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ بیٹا ہو جائے گا یا یہ وظیفہ کرنے سے ہو جائے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے